اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لاؤز آف اٹریکشن جو لوگ لاؤز آف اٹریکشن کو مانتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی ہی سائنس ہے جیسا کہ لاؤف گرابیٹی یا پھر کوئی اور لاؤز جس کے تحت ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ایکزسٹ نہیں کرتی اور بعضی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سائنس سے نہیں بلکہ سائیکالوجی سے ہے تو بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ لاؤز آف اٹریکشن بیسکلی کیا ہے اور اسلام سے جڑا ہے کہ جڑا نہیں دیکھیں لاؤز آف اٹریکشن بیسکلی یہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ مائنس اس لیے کر دیا جاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق نیچرل ڈیزاسٹر سے یا ان ویریبلز سے ہوتا ہے جو خود بخود چینج ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان پر کنٹرول نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ آف دا چیز ہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں انہیں آپ خود اٹریکٹ کرتے ہیں یہ یہ لاؤ کہتا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں اس لاؤ کے مطابق آپ کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں اس سے ایک انرجی نکلتی ہے اور وہ انرجی نیگٹیو یا پوزیٹیو ہو سکتی ہے اس لیے بعضے لوگ بعضے لوگوں سے نیگٹیو انرجی لیتے ہیں اور بعضے لوگ پوزیٹیو انرجی لیتے ہیں تو اینیوے یہ تو اس کا ایک خلاصہ ہو گیا اب ذرا اس کی کچھ کمپورنٹس پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں دنیا میں جب دو لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو کبھی کبھی پہلی ہی ملاقات میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ میں اس شخص سے کمفرٹیبل ہوں اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اس شخص سے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں میں اس کی کمپنی کو پسند نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے آدیس مبارکہ میں اس کی وجہ یہی آتی ہے کہ عالم ارواح میں ساری روحیں ساتھ رہتی تھیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی تھی لیکن وہاں پر بھی روحوں میں ٹکراؤ رہتا تھا کیفیتیں اور فطرتوں کی اختلاف کی وجہ سے تو جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے معنوس نہیں تھیں ایک دوسرے کی کمپنی کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی وہ یہاں پر آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کی کمپنی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی اور جو روحیں ایک دوسرے کو وہاں پہچانتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا انہیں اچھا لگتا تھا وہ روحیں یہاں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو انہیں اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنا اپنا سا ہے اس کے ساتھ وقت گزاروں اس کے ساتھ رہوں اٹھوں بیٹھوں انہیں اچھا معلوم ہوتا ہے تو یہ عالم ارواح کا کنیکشن ہے جو ہمیں یاد تو نہیں ہوتا جب ہم دنیا میں آتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ باری تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت کرنی ہے اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی لیکن اہدِ الست جسے کہا جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد بھول گئے اور کچھ یاد نہیں کہ ایسا کوئی وعدہ کر کے آئے تھے ہاں روحانی طور پر اس وعدے کی یاد رہتی ہے کیونکہ روحانی طور پر ایک تعلق انسان کا ملائے آلہ سے جڑا رہتا ہے لیکن نفس اسے کھینچتا ہے اس دنیا کی طرف اور اسی لئے جن جانوں پر چڑا ہوتا ہے وہ روح کے اس پریشر کو دبا دیتے ہیں ورنہ روح تو چاہتی ہے کہ اس رب کی اس خالق کائنات کی عبادت کرے لیکن ہمارا نفس گندہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بھیلا پسلا کر اس طرف لے آتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں اور روح کی نہیں مانتے ضمیر کی نہیں مانتے وہ ایک الک ٹاپک ہے لیکن لاؤ آف اٹریکشن میں یہ بات ہاتی ہے کہ اگر تم کسی چیز کی چاہ کر تو اس سے ملتی جلتی ایک فلسوفیکل سٹیٹمنٹ شاید آپ نے سنی ہو کہ کائنات کی ہر شئے تمہیں اس کی طرف لے جاتی ہے کہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے لیکن اگر آپ قرآن کریم کا متعلق کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تو فرمایا ہے کہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو انسان محنت تو کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس محنت کا سب کو ایک سا پھل ملے دیکھیں نا ایک آدمی کاروبار کرتا ہے ایک اور آدمی وہی کاروبار کرتا ہے لیکن ایک آدمی کو بہت سکسیس ملتی ہے دوسرے کو اتنی سکسیس نہیں ملتی تھوڑی ملتی اور تیسرا تو فیل ہو جاتا ہے وہی پروڈکٹ سب بیچ رہے ہیں اسی ٹائم میں شروع کیا لیکن ایک کو سکسیس مل گئی ایک کو نہیں ملی اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی محنت کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے ایلیمنٹس بھی جڑے ہوئے ہیں جو انسان کے اپنے قابو میں نہیں ہیں ایک چیز ہوتی ہے قسمت قسمت جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بڑا ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جسے آپ قدر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بازوں کی قسمت میں بازیں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اچھا اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں ایک انسان کہتا ہے نا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں وہ بھی اتنی محنت کر رہا ہے لیکن اس کو زیادہ مجھے کم کیوں اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے کبھی کبھی کسی کو دے کر آزمائے جاتا ہے کبھی کسی سے لے کر آزمائے جاتا ہے کبھی کسی کو دے کر اسے بچایا جاتا ہے کبھی کسی سے لے کر اسے بچایا جاتا ہے کیونکہ انسان مختلف ہیں تو کیفیتیں مختلف ہیں تو اس لیے یہ سوچ کہ جس چیز کو میں چاہوں اسے پالوں یہ سوچ ہی غلط ہے کیونکہ جس چیز کو میں چاہوں میں پالوں میں ہوتا کون ہوں کیونکہ دین اسلام تو آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر آپ ہم سے تصوف کے باب میں پوچھتے ہیں تو میں تو ہوں ہی نہیں میں تو ایکزسٹ ہی نہیں کرتا ہوں میں کیا بلا ہے میں تو ایگو ہے جب تک میں کے گھوڑے پہ سوار ہوں تب تک میں بندہ اپنے آپ کو تسلیم کیسے کروں میں تو بندہ ہوں میں تو عبد ہوں میں تو غلام ہوں تو غلام تو بچ جاتے ہیں اپنے آقا کے حضور اپنی جبین کو رکھ دیتے ہیں اپنے رب اپنے مالک کے سامنے اپنے سر کو نگون کر دیتے ہیں میں کو بھول جاتے ہیں خود کے احساس کو گم کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں صرف ایک ہی چیز یاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تو ہی تو ہے اور میں تو ہوں ہی نہیں اس لیے وہ ہوں کہتے ہیں اور ہوں میں گم ہو جاتے ہیں وہ عالم ہوں کے پروازی ہوتے ہیں تو بس یہ بات تو یہیں ختم ہو گئی اور وہ بات کہ انسان جب کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو کائنات کے سارے ذرے اسے ملانے کیلئے لگ جاتے ہیں یہ بھی بڑی فلسفیانہ بات ہے ریالٹی سے ان چیزوں کا تعلق نہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہیں سب محنت کرتے ہیں سب تو نمبر ون نہیں آتے بارال قسمت کا بھی کھیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے اور دیکھیں اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس جو ہے نا بڑے بغاوت والے ایلیمنٹس ہیں میں کا جو ایلیمنٹ ہے جو میں چاہوں پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی باغی چیز اس میں جوڑ دی گئی ہے وہ ہے فری ویل فری ویل جو ہے اسلام کہتا ہے کہ ہاں ہاں فری ویل ہے تمہارے پاس لیکن کہاں فری ویل ہے اگر تو تم صاحب ایمان نہیں ہو تو ہاں تمہاری فری ویل ہے کہ تم نے ایمان خبول کیا یا نہیں کیا لیکن جو ڈیسیجن بھی تم لوگے اس کیلئے تم جواب دے بھی ہوگے ایسا نہیں ہے کہ بس ڈیسیجن لے لیا اور آگے کسی کو جواب نہیں دینا ہاں کس نے جواب نہیں دینا وہ صرف ایک ہستی ہے جو اللہ کی ذات ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَ وہ جو مرضی کرے اسے کسی کو جواب نہیں دینا لیکن وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ رحم کرتا ہے اس نے اپنی رحمت کو اپنے غزب پر سبقت دے رکھی ہے وہ عادل ہے وہ عدل کرتا ہے ساتھ وہ فضل و کرم اور رحم بھی کرتا ہے تو اس کی ذات ہی کوئی چیزیں سزاوار ہیں ہمیں تو بالکل بھی نہیں ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم کوئی بھی چیزیں اتنی فری ویل سے کر لیں کہ گویا بس میری ہی چلتی ہے تو بغاوت ہے یہ غلامی نہیں ہے یہ بغاوت ہے اور صاحبان ایمان کے لئے فری ویل کہا تک ہے وہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ دیکھو تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں ان کے قریب بینا پھٹکنا ہاں ان کے اندر رہتے ہوئے فری ویل ایکسرسائز کرو ان کے قریب بینا پھٹکنا کہ گری ایریا سے ہوتے ہوئے ریڈ زون میں آتے ہوئے باہر ہی نکل جاؤ گے تو اسی لئے اس کے کچھ کمپوننٹس تو شاید اوکے ہوں لاز او اٹریکشن کے لیکن اوورال یہ ایک فلسوفکل فینامنا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس میں بغاوت ہے سرکشی ہے خودسری ہے اور میپن ہے اور انسان کو ایک گڑے میں گرانے کے لئے بہت سا سامان ہے اس لئے ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے رہتے ہیں لوگوں کو اٹریک کرتے ہیں ہماری یوت کو بہت اٹریک کرتے ہیں وہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کلاس روم میں جاتے ہیں کبھی لبرل آرٹس کی کلاس میں کوئی انہیں فلسوفر ٹکرا جاتا ہے کوئی انہیں اس قسم کا آدمی ٹکرا جاتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کا دماغ حیرت قدے میں چلا جاتا ہے لیکن دیکھیں دماغ کے حیرت قدے میں جانے سے ضروری تو نہیں کہ وہ چیز حق پر بھی ہو اور اس سے قبول لگے کر لی گیا ہے ایک تھوٹ ہوتی ہے ایک فکر ہوتی ہے جو آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے کہ ایسا کیسے کوئی ایسا بھی سوچ سکتا ہے یہ تو کتنی خوبصورت تھوٹ ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ تھوٹ صحیح بھی ہو کیونکہ سوچنے والا انسان ہے ہمارے لیے قسوٹی کیا ہے اللہ اور اس کا رسول اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکامات سے کوئی چیز ٹکرائے گی ہم اسے اٹھا کر پھینک دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر آئے گی تو ہم اسے قبول کر لیں گے کیونکہ اسلام میں مسلمان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ان کا بتایا ہوا طریقہ یہی ایک قسوٹی ہے اور اسی پر ہر چیز کو جاچا جائے گا تو آپ نے میں تو بڑا مختصرن اس پر بات کر رہا ہوں لوگوں نے تو اس ٹاپک پر کتابیں لکھ رکھی ہیں اس لیے سوال آیا کہ لاؤز آف اٹریکشن کے بارے میں بات کریں تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ لاؤز آف اٹریکشن سے متعلق کوئی بھی بات آپ کو اگر ملے تو آپ نے اسے کہاں پھرکنا ہے وہ لٹمس ٹیسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور لٹمس ٹیسٹ کر کے نہ پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سے رنگ میں یہ رنگتا ہے یاد رکھو مسلمان کے لیے تو ایک ہی رنگ ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ السبغ وَلَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ بھئی اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ اور ہم تو اللہ ہی کے ہیں اسی کے بندے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی